اب یہ ہم خبرات تک پہنچائیں لانگ مارچ حکومت کے خلاف نہیں صرف امراند خان کے خلاف ہے خرشی شاہ کا یہ کہنا ہے مزید کہا کہ لانگ مارچ کے خطام پر قومی اسمبلی جلاس کی ریکوزیشن اور تحریک عدم اعتماد جمع ہوگی انہوں نے مزید کیا کہا ملائزہ کیجئے پہلے تو میں آپ کو اتاکستان کے امام کو ایک بات یقین کے ساتھ کہا سکتا ہوں کہ ہمارا لانگ مارچ کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے ہمارا لانگ مارچ صرف وصرف امراند خان کی ناکام پالیسیوں اور جو پریر دوخہ اور اس ملک میں جو معیشت کی تباہی رسل کی ہے اس کے خلاف ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریاست کو جو حکمران ہے وہ ایسا ملنا چاہیے جو ریاست میں بسنے والے لوگ اپنی مہنگائی کی چکی میں لپیسے جائیں اور ان کو سیف کرے اپنے آپ کو یقیناً ریاست کا جو ہے وہ سبرہ محسوس کرائے وہ محسوس ہونا چاہیے تو ہم حکومت کے لیے بھی یہ لانگ مارچ نہیں کر رہے کہ ہمیں حکومت چاہیے ہمیں اس آدمی سے چھپکارا چاہیے جہاں تک ہماری باچیت ہے باچیت چل لی ہے اور ہم مکمل طور پر پرومین ہیں کہ اس شخص سے اپنے پارٹی کے لوگ بھی پریشان ہیں اور اس کی ناکامیوں کا بوجھ ان کے پیٹیا کے ممبر یا جو آزاد ممبر ہے یا جو الائزن وہ اس کی ناکامی کا بوجھ اپنے کندے پر لینا نہیں چاہتے کیونکہ ان کی ناکامی اتنی ہوئی ہے چوٹ اس نے اتنے بولے ہیں جو وہ اس چوٹ کو اس کی ناکامی کو اپنے کندے پر لے کے وضل لے کے ان اکشن میں نہیں جانا چاہتے ہیں چیز بتا دیں کہ یقیناً ہمیں احترام ہیں پروید اللہ علی صاحب کے لیے چونزی فیبلی کے لیے مگر امران کبھی بھی اپنی پارٹی ان کو نہیں دیکھتے ہیں یہ میری بات گیرنٹی سے لکھتی ہوں کبھی بھی نہیں دے گا وہ چیز بسٹری نہیں دے رہا تو ان کو اپنی پارٹی کیسے دے رہا کی بات میں اس کا ترجمان تو نہیں مگر مولانا کی بات جہاں تک میں سمجھاؤں تو انہیں کہا کہ اٹھتالیس گھنٹے میں بھی کچھ ہو سکتا ہے اس نے اس سینس سے کہا ہے یہ نہیں کہا اٹھتالیس گھنٹے میں ہم پیش کر دیں نہیں تو سر ڈیلے کیوں ہو رہا ہے لانگ مار جیسے ہی ختم ہوگا تو پھر لانگ مار جیسے ہی ختم ہوگا تو پھر ویڈے میں منہ کامفلنس موک کیا جائے گا یہ اجلاس ریکیوزٹ کیا جائے گا یا تحریکی ادمیت معجمہ کر جائے گی دونوں پہلے اجلاس ریکیوزٹ کیا جائے گا بہت اس اجلاس کے سبعہ وہ تو غور نہیں سکتی اس کے بعد تحریک کے ادمیت معجمہ پیش کی جائیں گی ان دن سے کلوک جو ہے وہ چلنا شروع کرے گا یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ بارہ سے تیرہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اور انڈی پیجن جو ڈاونڈول کیا ہو چکے ہیں مگر وہ سوچ میں آگئے کہ ہمیں عمران کی ناکامیوں کا بوجھ اپنے کندے پہ نہیں لینا چاہیے ان لوگوں نے پولٹیکل فیسٹر کی ہے